ڈنگا سے منتازیوں سیشٹی چانل کے ڈپٹی بیرو چیف نویز شہزاد کی مطابق جماعت اسلامی کی ملک بھرمی شردان ہرطال کی کال پر ڈنگا میں جماعت اسلامی ڈنگا اور عوامی تحفظ تاجران ڈنگا کے ذرہ تمام احتجاج ریلی کا انعقاد کیا گیا ریلی میں جماعت اسلامی کے امیدوار قومی اسمبلی چوہدی عبدالستار آف پیر جنڈا زہر اقبار امیر حلقہ پی پی تیس میرا حسنین علی جنرل سیکیری پی تیس عبدالشکور آر بی جنرل سیکیری جماعت اسلامی رنگا سیدر فان علی زیاد شرف عوانہ نے جماعت اسلامی کے طرف سے ریلی کی قیادت کی جبکہ عوامی تحفظ تاجران کی قیادت چہدری محمد شبیر بلہر شہریار خان ڈاکٹر نوخیز احمد تاہی نوی شہزاد مغل تصور حسین بابا ڈاکٹر شفیق و رحمان بھٹا شازیف جمیل مغل سید آمیر گرانی و دیگر تاجر اہنوانے کی احتجاج ریلی ملا چوکتے شروع ہو کر مین بازار ڈنگا سے ہوتی ہوئی درسکا چوک پر اختام پذیر ہوئی جہاں پر چہدری عبدالستار اثر اقبار چہدی شبیر بلہر عبدالشکور آبی میالی حسنین مولانا شاہد نحمود دیگر قائدین نے خیطات کرتے ہوئی حکومت سے بجلی کے بیلو پیپور میں اضافی زاری مانا ٹیکسی کے فلفور خاتمی کا مطالبہ کیا احتجاج ریلی ملڈنگا کی اہم سیاسی سوازشہ کاروباری شخصیات نے شرکت کی سب تکلاتے میں اس کے زیادہ راجعہ تحسین کے مستحیق نے جنا نے احساس موزمی محسوس کر دیا ہوں جناب سراجل اکساہب جماعتر میرے جماعت اسلامی نے ایسی پورے پاکستان باستے ہیں علیہ ویلیہ باستے ہیں علیہ ویڈاکہ باستے ہیں بار نکلنے ہیں ایک قہدے کو شرزینے کو پسی بکاستان میں نہیں ہے لیکن بارہ جنرل باہت جاری سرسو جنگلے میں تمام جماعت اسلامی کا مشکوروں میں ملون ہے کہ جنرلی حجر ایسی پورے پاکستان کے ریچے اتدار کی طاغتی ہے اور میں اپنا عوامی تفزتہ جران جتب کو اپنا مشکوروں میں ملون ہے بہت شکر